موسیقی 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 مفتی صاحب مفتی صاحب مسکرائے ہیں آپ کو دیکھ کے آپ کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں تو بھئی آج ہم نے پہلے ان سے زرہ سن لے اور یہ آگے ہمارے چھوٹے چھے ننے منے بھی آگے ہیں روزہ ان کا ہے محمد صلاحر جہاں آگے ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس چار پانچ بچے ہوتے ہیں اور آج ہمارے پاس دو بچے ہیں اور اس لیے کہ آج ہمارے کچھ سیگمنٹ زیادہ تھے تو آج ہم نے زرہ بچوں کی تھوڑی ہم نے کم کر دیا پھر ان سے گپتگو میں ٹائم بات جب آج آپ زرہ بتائیں کیا سنا رہے ہیں خدا کی نعمتیں ہیں بے شمار کرتا ہے وہ ہم سبھی سے بہت پیار بیٹا ہو یا بیٹی اس کی رحمتیں ہمیشہ شامل حال ہے رہتی یہ زندگی نہیں ہے سوہانی آج سناؤں گا میں آپ کو بی بی مریم کی کہانی کہانی کچھ یوں ہے کہ چناب عیسیٰ کی پیدائش سے سولہ سال پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ بادشاہ بہت جابر تھا ظلم کرتا تھا اور اس زمانے میں مظلوموں میں ظلم کرنا مظلوموں پہ ستم دھانا عام تھا اب مظلوم کہتے تھے ایک مسیحہ آئے گا جو ہمیں نجات دلائے گا ایک دن اس بادشاہ نہیں ایک خواب دیکھا خواب میں پایا کہ ایک بچے کی فلحدت ہوئی ہے سب لوگ اس بچے کے پاس جا رہے ہیں اس بچے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی حکومت خطرے میں ہے اس کی کرسی ہل نہیں ہے نین سے ہڑ بڑھایا وہ اٹھا فورا فوج کو بلایا اور کہنے لگا جس کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اسے قتل کر دو فوج گئی پتا چلا کہ اپنا جناب عمران کی جو زوجہ تھی ان کی گھر میں بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے جناب عمران تو اس وقت انتقال ہو چکا تھا اور جناب زکرہ ہی اس وقت وہاں تھے تو پوری فوج فوراں گھر کے پاس گئی اور گھر کو گھیر لیا گیا اتنے میں ہی لوگ بھی آ گئے جناب زکریہ بھی آ گئے کچھ دیر میں ہی بچے کی رونے کی آواز آئی فوراں فوج نے تلواریں نکال لی مگر خادمہ نے آکے کہا بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی ہے جو کہہ رہے تھے مسیح آئے گا وہ سب ہستے لگے اور کہنے لگے یہ تھا مسیح جو آئے گا اور واپس سے لے گئے جناب زکریہ نے کہا کہ ہر چیز کے پیچھے خدا کی مسئلہ ہوتی ہے لوگوں نے بات نہ مانی واپس جلے گئے اب جناب عمران کی زوجہ پریشان ہوئی خدا کے سامنے دستی عدب کو چوڑ کے عرص کرنے لگی اے خدایا میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا تاکہ وہ تیرے گھر کی یعنی بیت المقدس کی خدمت کرے لیکن تُو نے تو مجھے بیٹی عطا کر دی اب وہ خدمت کیسے کرے گی انہوں نے کہا کہ اے خدایا میں نے تُس سے منت مانگی تھی کہ میری اولاد تیرے گھر کی خدمت کرے گی تو اب انہوں نے جناب مریم کو گود میں لیا اور بیت المقدس کی سیڑھیوں پر رکھ کے آ گئی چانتے ہیں بیت المقدس کیا تھا بچوں بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا مگر افسوس کہ وہ یہودیوں کے شکنجے میں ہے بہت جلد بیت المقدس آزاد ہوگا اب بی بی مریم کو بیت المقدس کی سیڑھیوں پر رکھ کے آ گئی پہلے تو یہودی علماء نے یہ بات قبول نہ کی ایک عورت خادمہ بنے پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد قبول کر ہی لی بی بی مریم تھوڑی بڑی ہوئی کچھ دنوں بعد ان لوگوں نے خدا کے گھر کی انہوں نے خدا کے گھر کی خدمت کرنا شروع ہوئی جب وہ بڑی ہو گئی دن کو روزے رکھتی تھی شام میں افطاری اور پھر اس کے بعد وہی رات میں عبادت خداوندی کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں جو افطاری میں کھانا تو ان کے پاس ہوتا تھا وہ کھانا وہ ان غریبوں میں دے دیتی جو خدا کو چاہنے والے ہوتے تھے غریبوں کو دے دیتی ایک دن جناب زکریہ آئے بی بی مریم کے حجرے میں گئے کیا پایا کہ وہ عبادت کر رہی ہے برابر میں ایک ٹوکڑی رکھی ہوئی ہے ٹوکڑی میں پھل بھی ہیں بہت سارے میوے بھی ہیں پریشان ہوگو پوچھنے لگے اے مریم یہ کیا ماجرہ ہے تو انہوں نے چواب دیا بلکہ آپ جانتے ہیں آپ انہوں نے چواب کس طرح دیا انہوں نے مو سے بات نہیں کی انہوں نے زبان نہیں بولی زبان سے نہیں بولی بلکہ انہوں نے آسمان کی جانب اشارہ کیا گویا یہ کہنا چاہتی تھی کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے بدنوں کو کھانا کھیلاوں اور وہ مجھے پھوکا رہنے دے تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ جو بھی خدا کے بندوں کو غریبوں کو کھانا دیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے تو خدا انہیں خدا انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا خدا انہیں ان کا صلح دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے خوبصورت انداز میں ایک چھوٹا سا میسیج یہ کہ آپ جتنا رزق بانتے ہیں اللہ پاک اتنا ہی زیادہ دیتا ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ اللہ سے تجارت کر لیتے ہیں اور جب اللہ سے یہ تجارت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے گھاٹے میں اللہ ڈالے گا ایسے کبھی ہو نہیں سکتا افتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ہاں بلکل میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ابھی انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے حضرت ابی مریم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعی بہت ایک قرآن مجید فرقان حمید کا اچھا اور بہترین واقعہ ہے اگر اس میں سے سیکھا جائے تو بہت کوئی سیکھنے کے نکات انتہائی پاک دامن عورت تھیں اور انتہائی عبادت گزار تقوی اختیار کرنے والی جو رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی دن میں روزے رکھتی تو ہماری ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان ہستیوں کی ہسٹریوں کو پڑھیں ان کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی ایک تقویٰ اور ایک خوف خداوندی آئے گا کہ کس طرح ان ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا حضرت ابی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دن برد کے جو کام کا آج ہیں ان سے فراغت حاصل کر کے رات کو اللہ کی عبادت کرتی اور پوری پوری رات ایک سجدے میں رات کو گزار دیتی اور پھر جب صبح سورج نکلتا تو حضرت ابی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوتی کہ بارے تعالیٰ تو انہیں اپنے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے میرا تو ابھی ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نفوسِ قدسیہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے اور جس طرح ابھی بتایا ہے کہ میں مخلوقِ خدا کی مدد کر دیتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور اس میں یہ کوٹ کروں گا کہ حضرتِ مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کو جو پھل میسر ہوتے تھے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں ملتے تھے اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں ملتے تھے حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے جب ان تمام چیزوں کو دیکھا تو حضرتِ زکریہ نے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے تو رب کا قرآن کہتا ہے حضرتِ مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو حضرتِ زکریہ جو کہ بے اولاد تھے آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی اور آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی آپ کی زوجہ جو ہیں وہ ایک بانچ تھی اور آپ نے اس وقت دعا کی کہ باری تعالیٰ جب تو سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں دینے پر قادر ہے تو مولا مجھے اس عمر میں اور میری زوجہ کی اس حالت میں مجھے اولادِ نرینہ بھی عطا فرما سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراں ہی حضرتِ زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حضرتِ جبرائیل کے ذریعے آپ کو خوشکبری دی حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادِ نرینہ عطا فرمائی اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہماری وہ حضرات جتنے بھی ہیں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اور وہ شکوہ اور شکوائے شکایت کر دیتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہیں میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا شکوہ اور شکایت کر دی ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرتِ زکریہ علیہ السلام کو سو سال کے بعد حضرتِ یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیتی ہیں تو وہ ربِ کائنات ہر چیز پر قادر ہے اگر وہ چاہے تو آپ کو دس سال بعد اولاد عطا فرمائی پندرہ سال بعد اولاد عطا فرمائی چاہے تو نہ عطا فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کی مسئلت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے سبحان اللہ برانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نات خواہ ہیں ان کی نات سنیں گے لیکن اس سے پہلے کی چھوٹے سے شزادے سے تو بات کروائیں مائیک دیجئے گا برانہ نے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیکم روضہ کار رکھا کلماری میں یا فریج میں کار رکھا ہے فریج یہ دیکھا نا یہ دیکھے نا ہو گیا نا یہ اس دن بھی بچے نے کہا تھا فریج میں فریج میں اتنی ساری چیزیں ہوتی جب چاہا کھولا اور کھا لیا یہ ہے دیکھو یہ غلط بات تو علماری میں نے کنا تھا نا بھی کسی نے کھول کے کھا لیا اور پھر اتنی مشکل سے آپ نے رکھا تھا چلو کوئی بات نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی روزہ کھولے گا اچھا کیا کیا کھایا آپ نے سہری میں میں نے انہا پراتا ہوئی ہوئی بھوک لگی توری توری جی نہیں نہیں امی نے صلاح دیا ہوگا چھو جاؤ چھو جا اچھا نا چلیں اللہ پاک ہم سب کوئی بچوں کو یہ توفیق دے کہ وہ روزہ رکھیں اور یہ بچپن میں ہمیں تنگ کیا جاتا تھا اور ہم روتے تھے اور جا کے کبھی کوئی تو فریش کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارا روزہ کوئی توڑنا دے یہ معصوم سے کھلونے ہیں باپ کے لیے اور کتنے پیار سے یہ دل سے لگا کے آپ کو پالتے ہیں تو ان کے اگر افنا کیا کریں نہ گناہگار ہوا کریں اور اس سے رب بھی بہت ناراض ہوتا ہے براہنا اس کا اللہ نہیں نہیں یہ غلط بات آپ کیسے دوست ہوئے ہیں اسے نہیں کرو مزاک ہے نا چلو پٹی مزاک ہے نا پٹی یہ تنگ کرتا ہے یہ واج نا سب بچوں کو تنگ کرتا ہے براہنا مجھے ناتر رسول مقبل صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے اور یہ جی ناظرین ہماری صدق بچے بھی موجود ہیں دونوں واج بھی اور یہ پیار اسے شزادہ بھی جبی میری ہو سنگید تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگید تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہادہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے سہادہ یا رسول اللہ اور تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو ہر دو کی دیلے نے پوکارا یا رسول اللہ اور بروزے ہشر میرے اس یا رسول اللہ ہر دو کی دیلے یا رسول اللہ تم ہی ہو بس تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر خدا کو بھی تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ خدا کو بھی تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا سہادا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ موسیقی زیر ها Been یا رسول اللہ در WA موسیقی